بسم اللہ الرحمن الرحیم نیفران کے ہم لوگوں نے سٹرکچر اور ان کے ٹائپس پڑھے تھے آج ہم لوگ ان کے کچھ فنکشن رہ گئے تھے تو وہ ہی سب کچھ ہم لوگ ایسی ٹاپک میں انشالہ کور کریں گے تو ٹاپک کا نام ہے ایکس کریٹری فنکشن آف نیفران یا دوسرے لوز میں یورین فرمیشن یعنی نیفران کی اس لیکچن میں ہم لوگ نیفران کی جو ایکس کریٹری فنکشن ہوتی ہیں جس طرح وہ ایکس کریشن کرتا ہے فیلٹریشن کرتا ہے اور یورین بناتا ہے باہر ایک کرتا ہے وہی فنکشن کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور یورین کیس طرح منتین کی فارمیشن کیس طرح ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ یہاں پر پڑھیں گے دیٹیل میں پہلی بات تو یہ کہ نیفران کیا کرتا ہے نیفران فیلٹر بلڈ ریمو ویسٹ ویچ آر پاسٹ آور ایز یورین نیفران کیا کرتا ہے ہم لوگ نے پڑھتا کہ نیفران کیا ہوتا ہے یہ کڈنے کا بیسک سٹرکچر ان فانکشن یونٹ ہوتا ہے تو اس لیے نیفران بلڈ کو بھی فیل کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے یورین کی شکل میں یورین کی شکل میں باہر پاسٹ آوٹ کر دیتا ہے باہر نکال دیتا ہے تو فارمیشن آف یورین جو ہوتا ہے یورین کی فارمیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ نیچے جو تین کی پروسس ان پر مجتمع ہوتی ہے ان پر انوال ہوتے ہیں ان پر مجتمع ہوتے ہیں یورین کی جو فارمیشن ہوتے ہیں تو فارمیشن آف یورین انوالس تری کی پروسیسز ان میں سے سب سے پہلا ہے الٹرا فیلٹریشن دوسرا ہے سیلیکٹیو ری ابزرپشن اور تیسرا ہے ٹیوبلر سیکریشن یہ تینوں ہی بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے تینوں ہی بہت ہی امپورٹن ٹرم ہے اس لئے سارے تینوں پوائنٹ کو ہم لوگ ون بائی ون دیکھتے ہیں پہلا آتا ہے الٹرا فیلٹریشن نام سے واضح کہ ان میں فیلٹریشن ہوتا ہے لیکن یہ فیلٹریشن کیا ہوتا ہے انڈر پریشر یہ پریشر کے انڈر کیا ہوتا ہے فیلٹریشن ہوتا ہے یعنی یہ فیلٹریشن تب ہوگا جب کیا ہوگا پریشر لگے گا تو پریشر لگے ان کے وقت ان کے اندر فیلٹریشن ہو جاتی ہے لیکن وہ کس طرح ہو جاتی ہے اور اسے کیا مرات ہے یہ ہم دیگرام میں دیکھتے ہیں دے یہاں پر ڈیاغرام سے ہم لوگ سب سمجھ لیں گے انشاءاللہ لیکن تھوڑا اس پوائنٹس کو تھوڑا کلیر کر کے چلتے آگے اور اگلا پوائنٹ یہ دی ایمیٹر ایفرین آٹریول is half as compared to the ایفرین آٹریول ایک ہوتا ہے ایفرین آٹریول ایک ہوتا ہے ایفرین آٹریول تو یہ بات یاد ہے کہ جو ایفرین آٹریول ہوتا ہے یہ ڈبل ایمیٹر ہوتا ہے اس کے مقابلے بے یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایفرین آٹریول ہوتا ہے یہ ایک ویسل ہوتا ہے جو نیفران کے بومن کیبسل کے طرف آتے ہیں وہاں پر ایک گوچہ کا ایک ٹھوف بنا لیتے ہیں تو جو ایفرین آٹریول ہوتا ہے یہ تقریبا اس کے ایفرین کے مقابلے میں بلکل آدھا ہوتا ہے ڈیامیٹر کے مقابلے میں تو اس کے وجہ تھی یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کس کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کس کرتا ہے گلومیلورل کے اندر تو گلومیلورل کے اندر یہ ہائی بلڈ پریشر کس کرتا ہے جس کے تو یہ بلڈ کیا ہو جاتا ہے فیلٹر آوٹ ہو جاتا ہے گلومیلورل سے بومن کیبسل کی طرف فیلٹر آوٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ سارے چیزیں میں ڈیاگریمٹی کے لئے آپ کو سمجھاؤں گا لیکن تھوڑا کچھ پوائنٹ ہے ایفرین ایس پر فوکس کریں اور تقریبا بیس پرسن کی طرف کیا ہو جاتا ہے بیس پرسن ہے تقریبا 20% وہ فیلٹر ہو جاتی ہے بومن کیبسل کے اندر یہ کار گلومیلورل فیلٹریٹ اور ایس فیلٹر پلوائڈ جو بلڈ جو بلڈ پلازما گلومیلورل سے جو بومن کیبسل کی طرف جو فیلٹر ہو جاتی ہے تو اس کا نام چھینج ہو جاتی ہے ہیں ftہ کو کہتے ہیں گلو میرول فیلٹریٹ کیونکہ یہ جگہی کہنے گلومیلور کے اندر آجاتی ہے اور گلومیلور کے بعد جب بومن کے dari جاتی ہے تو ہم لو کہتے ہیں بومن فیلٹریٹ یہاں پر گلومیلور فیلٹریٹ یہ کیا ہوتا ہے سیملر کیمیکل کمپوزیشن اس گلومیلور فیلٹریٹ کا جو کمپوزیشن ہوتی ہے یہ تقریباً سیملر ہوتی ہے کیمیکل کمپوزیشن ان کا بلڈ بلڈ پلازمہ کی طرح جس طرح بلڈ پلازمہ کی کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے بلڈ پلازمہ کی اسی طرح گلومیلوری فیلٹریٹ کی بھی اسی طرح کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کمپوزیشن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن تھوڑا اس پراسس کو سمجھتے ہیں ڈیاغرامیٹیکلی ڈیاغرامیٹیکلی تھوڑا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے اس پراسس سے تو یہ کیا ہے میں نے فرانک کیونکہ میں پہلے ان کے سٹرکٹر کے بارے میں کافی کچھ پڑھا چکا ہوں وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ فانکشن کی طرف پڑھتے ہیں تو اسی لئے جس میں نے یہاں پر یہ سارے سٹرکٹر ڈرگ کی ہوئے ہیں یہ کیا ہے کلیکٹنگ ڈرگ دیسٹل کنولیٹیو بیوب لپ آف ہینلے پراکزیمل کنولیٹیو بیولا لیکن میں ہاں پر میں نے ایک بومن کے مسئل کو تھوڑا بڑا سیز میں ڈرگ کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر اسی پورشن میں ہم لوگ نے بہت سارے ڈسکیشن کرنی ہے ابھی اس لئے میں نے سمجھنے کے لئے ان کا ڈیاگرام کو بڑا ڈرگ کیا ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ یہاں پر ایفرین آرٹریول آتا ہے جو کہ دیہمیٹر ان کا اس کے مقاول میں ڈبل ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ایفرین آرٹریول کا یہ جب یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر بہت سارے اس طرح کا گچہ بنا لیتا ہے اکیگرام کی پلیریس کا اس آرٹریول کا جس کو ہم لوگیں ٹپ آف کیپلیریز یہاں پر اور جب وہ یہاں سے باہر جاتا ہے بلڑ تو ایفرین آرٹریول میں جاتا ہے جم نیفران سے باہر جاتا ہے تو اس دعواران یہ کیا کرتے ہیں چونکہ یہاں پر یہ دیہمیٹر میں بڑا ہے تو زیادہ مانٹ میں یہاں پر بلڑ آتا ہے یہاں پر چونکہ اور یہ ڈیمیٹسر میں تھنک ہے کم ہے تو کم امامنٹ میں بلڈ باہر جاتا ہے تو جو بلڈ زیادہ آئے گا اور کم باہر جائے گا تو واضح بات ہے کہ یہاں پر وہ پریشر کاس کرے گا اور اس پریشر کے طرح ان سے فیلٹر آوٹ ہو جائے گا بلڈا تو یہاں پر یہاں پر جو موجود ہے کہ پلیر جو ایفرانٹریول ہے اس کے اندر جو فلویڈ موجود ہوتا ہے یہ وہی بلڈ پلازم ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم ان کو نام دے دیتے ہیں گلو میرویل فیلٹریٹ گلو میرویل فیلٹریٹ نام ہم لوگ دے دیتے ہیں اور یہ کیا ہے جو کپ شیل کا سٹرکچر کپ شیب کا جو سٹرکچر ہے کپ شیب کا اس کو ہم بومن کیپسل کہتے ہیں اور جب یہ فیلٹر آوٹ ہو جاتی ہے یہ فلویڈ یہ فیلٹریٹ گلو میرویل فیلٹریٹ سے بومن کیپسل کے اندر تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بومن فیلٹریٹ ان پر اور جب یہ یہاں سے بومن کیپسل کے طرح فیلٹر ہو جاتی ہے تو یہ تک بہت سرے ممبرین کو کراس کر دیتی ہے یہاں پر یہ جو اپنا جو ایفرینٹریول کا یہ جو ان کا جو گلو میرویل کا جو لائننگ ہوتی ہے جس کو ہم انڈوٹیلیل لائننگ کہتے ہیں کیپلیریس کی یہاں پر انڈوٹیلیل سیل ہوتے ہیں اس کو بھی کراس کرتی ہے اس کے بعد بیسمنٹ ممبرین آ جاتی ہے بیسمنٹ ممبرین اس کو بھی کراس کر لیتی ہے اور یہاں پر جو بلیک کلر کے جو آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہا ہے اس کو ہم انڈوٹیلیم کہتے ہیں انڈوٹیلیم اس کو بھی کیا کرتا ہے وہ کراس کرتا ہے اور آخر میں یہاں پر موجود ہوتی ہے پودوسائیڈ سیلہ پودوسائیڈ سیلہ بلکل ان کے رون موجود ہوتی ہے میں نے بلیو کلر سے یہاں پر ڈراک کیے ہیں یہ پودوسائیڈ سیلہ ہے پودوسائیڈ سیلہ کیا کرتی ہے یہ ان کے رون موجود ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں کو کراس کر کے اندر بومین فیلٹریڈ جاتا ہے جس کو ہم نے یہاں پر نام دے دیتے ہیں بومین فیلٹریڈ یہاں پر ان کا نام تھا گلومیلورل فیلٹریڈ یہاں پر بومین فیلٹریڈ ان دونوں فیلٹریڈ کے بارے میں آپ لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے اندر اب بہت سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں کونکون فر ایکزامپل یہاں پر گولکوز بھی موجود ہوتا ہے آمینو ایسٹ بھی موجود ہوتا ہے ویٹا منز آئینز نیٹروجینیس ویسٹ سم ہارمونز اور وارٹر یہ سارے چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں اس فیلٹریڈ کے اندر یا اس انہی فران کے اندر جو فیلٹریڈ موجود ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں اب شاید آپ لوگوں کو ذہن میں یہ سوال ہو کہ بلڈ سلن کے اندر موجود کیوں نہیں ہوتے خلانکہ یہ بھی ہونا چاہیئے تھا تو وہ موجود اس لئے نہیں ہوتے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ فر ایکزامپل یہ کیا ہے میں نے یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں یہ پر تورا زوم کر لیتا ہوں دیاغرام تورا بڑھا کر لیتا ہوں تو یہ جو ریٹ کلر کا جو ٹیوب ہے اس کو ہم لوگ یہ کیا ہے یہ وقی کیپلری ہے یا ایفرینٹ ریوخل یا گلو میں رولر ہے گلو میں رولر ہے یا وہی ان کا کیپلری ہے تو انگر جو لائننگ ہوتی ہے ان کے اندر بھی اپنے اپنے سیل موجود ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈو تیلیل سیل انڈو تیلیل سیل کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے انڈو تیلیل سیل کے اندر کچھ پورز موجود ہوتی ہے سراخ موجود ہوتے ہیں پورز جن کے طور پر بہت سارے چیزیں اندر جاتی ہیں لیکن ان پور کا ہم لوگ فنسٹریشن پور کہتے ہیں یہ تقریباً فیفٹی سے لے کر سو نینی میٹر انڈیامیٹر ہوتی ہے جو کہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے جو بلڈ سیل ہے وہ ان کے ترو پاس نہیں ہو سکتی وہ ان کے ترو پاس نہیں ہو سکتی لیکن باقی چیزیں جیسا کہ جو سالیوٹس کے یہ باقی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے امینو ایسیڈا یہ سارے چیزیں ان کے ترو پاس ہو سکتی ہے جب یہ انڈو تیلیل سیل کو کراس کر لیتے تھے اس کے بعد ان کو ایک اور ممبرین آ جاتی ہے جو گرین کلر سے میں نے یہاں پر شو کیا ہوا ہے میں نے ڈرک کیا ہوا ہے گرین کلر سے اس کو ہم لوگ بیسمنٹ ممبرین کہتے ہیں بیسمنٹ ممبرین یہ بیسمنٹ ممبرین بھی کیا ہوتی ہے یہ بھی بہت سارے چیزوں کو اپنے اندر پاس ہونے نہیں دیتی کیونکہ یہ نیگٹیو لیچارچ ہوتی ہے بہت سارے چیزیں بلڈ کے اندر بلڈ کے جو کافی پروٹین ہے جو کہ نیگٹیو لیچارچ ہوتی ہے وہ ان کو واپس کیا کرتے ہیں ریپیل کر لیتی ہے بہت سارے چیزیں لیکن یہاں بننے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ لوگوں کی اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ انڈوٹیلیل سیل بیسمنٹ ممبرین اور پھر انڈوٹیلیل جو لائننگ ہوتی ہے بومن کیپسول کی اس کو بھی کرس کر لیتی ہے پروٹوسائیڈ سے پھر جا کے یہاں پر آ جاتی ہے وہ فیلٹریٹر بیسمنٹ ممبرین کیا ہوتی ہے یہ ایک کنیکٹیو ٹیشو لیئر ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشو کا ایک لیئر ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے جو کہ باڈی کے دو مختلف اناٹومکلی پارٹس کو حیثوں کو یہ سپیرٹ جدا کر لیتی ہے یہ کنیکٹیو ٹیشو لیئر یہ کیا ہے اس کو ہم بیسمنٹ ممبرین کہتے ہیں تو تب جا کے یہاں پر کیا ہو جاتی ہے یہ انٹر ہو جاتی ہے یہاں پر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بومن فیلٹریڈ اب یہاں سے اس نے آگے سفر کرنا ہوتا ہے کیسے کی طرف یہاں سے اس کی طرف جانا ہوتا ہے پراکزیمل کنولیٹی بیول کی اندر جب یہاں پر آج جاتی ہے پراکزیمل کنولیٹی بیول کی اندر تو بہت سارے چیز ان سے ری اپ زرب ہو جاتی ہے دوبارہ ہمارا باڑی ان سے واپس بہت سارے چیزوں کو ری اپ زرب کر لیتا ہے اور لوپ آف خلنے کے اندر ان سے بہت سارا وارٹر جو سال ہوتا ہے وہ بھی ری اپ زرب ہو جاتا ہے اور اس کلیکٹنگ جو ڈسٹل کنولیٹی بیول ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی کچھ چیزیں ری اپ زرب لیکن زیادہ چیزیں یہاں پر سیکریٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا ہر ایک چیز کے اوپر ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے آنے والی ہے تب جا کے یورین بن جاتا ہے اب آگے ہمارا باری آتا ہے ری اپ زربشن کی یہ تا ڈسٹل کنولیٹی بیول کے اندر بھی ری اپ زربشن کلیکٹنگ ڈک کے اندر بھی تو اس کو ون ون ہم لوگ دیکھتے ہیں بھی تو آپ باری آتی ہے سیلیکٹیو ری اپ زربشن یعنی یہ اس سٹیج میں اس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے نی فرانس سے کچھ چیزیں واپس ری اپ زرب ہو جاتی ہے دوبارہ ہماری باڈی ہماری بلڈ ہمارے سرکولیشن کے اندر دوبارہ جذب ہو جاتے ہیں کچھ امپورٹن سبسٹانسز آ اور یہ بھی سیلیکٹیو لی ہوتے ہیں بہت سیلیکٹیو لی لیکن یہ سارا پروسس ڈسکس کرنے سے پہلے میں دو ترم آپ لوگوں کو کلیر کروانا چاہتا ہوں یہ بہت سارا کچھ سٹیج میں کنفیوت ہو جاتے ہیں یہ بار بار دو ترم ہمارے آگے آئیں گے لیکن اسی لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی ہم لوگ ان کو کلیر کر لیں ایک ترم آتا ہے ری اپ زربشن کا ایک ترم آتا ہے سیکریشن کا ان کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ مانا چاہیے پہلے پونٹ وی کے ری اپ زرشن کیا ہوتا ہے مومنٹ آف وارٹر ان سلیوٹس فرم دینی فران بیک انٹو اور باڈی یا انٹو اور سرکولیشن اس کا ری اپ زرپشن ری اپ زرشن کا ہوتا ہے وارٹر آور سلیوٹس کا وارٹر آور سلیوٹس کا مومنٹ ہوتا ہے کہہ کی طرف سے یا ہم کہتے ہیں مومنٹ آف سبسٹانسی بھی بھی ٹھیک ہے یہ سبسٹانسز کا یا وارٹر سلیوٹس کا کیا ہوتا ہے مومنٹ ہوتا ہے کس کی طرف فرم نیفران نیفران سے بیک انٹو اور باڈی واپس ہمارے باڈی کے طرف جب نیفران کی ٹیوب سے واپس ہمارے باڈی کے اندر ہماری بلڈ یا سرکولیشن کے اندر وارٹر یا سلیوٹس کی یا کچھ سبسٹانسز کی مومنٹ ہو جاتی ہے بیک میں تو ہم کہتے ہیں کہ ابزرپشن ہو گیا یہ ہوتا ہے ری ابزرپشن ایک ہوتا ہے سیکریشن سیکریشن ہوتا ہے وہاں پر چیزیں کو خارج کرنا سیکریٹ کرنا تو یہ ہوتا ہے مومنٹ آف وارٹر سلیوٹ فرم آور باڈی انٹو دی نیفران ٹی بیول یہ نیفران ٹی بیول کی طرف ہی سیکریشن ہوتا ہے وارٹر سلیوٹ کا مومنٹ ہوتا ہے ہمارے باڈی کی طرف سے نیفران ٹی بیول کی طرف تو یہ ہوتا ہے سیکریشن یعنی کچھ چیزیں جو ڈرگز ہوتے ہیں کچھ دوائی کہا لیتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہم لوگ واپس سیکریٹ کر لیتے ہیں ہماری سرکولیشن سے ہمارے بلڈ سے اس نیفران ٹی طرف تک ہمارے باڈی سے باخر نکل جائے تو یہ کہتا ہے سیکریشن یا ہم لوگ اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹرانسفر آف میٹیریلز فرام پیری ٹی بلر کیپلریز ٹو آور ٹو رینل ٹی بلر نیف لیومن اس کا سیکریشن یعنی میٹیریل کا ٹرانسفر ہونا تبدیل ہونا کہا سے پیری ٹی بلر کیپلری سے پھر یہ نیفران کے اوپر یہاں پر جو ایفرین ارٹریل ہوتا ہے یہاں پر آ کر اس طرح کا پوز یا راؤن خود جاتا ہے لیومن کے لیومن کہتا ہے کیوٹی ان کے جو کیوٹی ہوتا ہے اندر اس کے اندر جو کچھ چیزیں واپس کچھ میٹیریل ٹرانسفر ہو جائے ہم کہتے ہیں سیکریشن ہو گیا تو یہ ہوتا ہے فرام پل یہ نہیں فرانخ ہے تو یہ ہوتا ہے ریابزرشن ہوتا ہے کہا پر پراکزیمل کنولیٹی بیول فرام پل کہتا ہوں کہ اس یہ نہیں فرانک کا کیا ہے ٹی بیول ہے یعنی فرانک کی اندر باڑی کے اندر ری ابزرپ ہو جاتی ہے ان کے اندر تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ری ابزرپشن ہے اور کچھ چیزیں ہماری بلڈز یہاں پر جو سیکریٹ ہو جاتے ہیں ان کے اندر نہیں فران کے اندر آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں سیکریشن ہمارے ہوا ان کے اندر سیکریشن ہوا اب سوال یہ آتا ہے کہ ری ابزرپشن میں کون کون سے چیز ری ابزرپ ہو جاتی ہے اور سیکریشن میں کون کون سے چیزیں سیکریٹ ہو جاتی ہے اب ہم نے ان کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا ہے ایک آپ تھوڑا سا کمپوزیشن دیکھ لکھتے ہیں کہ بلڈ کا کمپوزیشن کیا ہے اور اس فیلٹریٹ کا جو نیفران کے اندر موجود ہے ان کا کمپوزیشن کیا ہے تب جا کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے گا اچھا تو بلڈ کی اگر بات کی جائے تو بلڈ میں یہاں پر بلڈ اور یہاں پر بومن فیلٹریٹ میں لے گا ہے یعنی یہ نیفران کی فیلٹریٹ ہی یعنی جو فلویڈ نیفران کے اندر موجود ہے ہم لوگ کا ان سے یہی مرات ملیتے ہیں تو بلڈ کے اندر اربیسیز ہوتے ہیں لیکن بومن فیلٹریٹ کے اندر یا نیفران کے اندر جو فلویڈ ہے ان کے اندر اربیسیز نہیں ہوتے نو اربیسیز یہاں پر و بیسیز بھی ہوتی ہیں یعنی وائٹ بلڈ سیل بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں بلڈ کے اندر لیکن یہاں پر نو وائٹ بلڈ سیل یہاں پر پلیٹلیٹ بھی موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی بھی پلیٹلیٹ موجود نہیں ہوتے لارج پروٹین بھی بلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن بومنس فلٹریٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں لارج پروٹین موجود نہیں ہوتے آچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن بلڈ کے اندر موجود ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ان کے اندر بھی موجود ہیں اس کو دیکھتے ہیں سمال پروٹین کی جب بات کی جائے تو سمال پروٹین بلڈ کے اندر بھی موجود ہے اور بومن فلٹرینڈ کے اندر بھی موجود ہے جو نیفران کے اندر جو ٹیوبول کے اندر جو فلویڈ موجود ہے نیفران کی ان کے اندر بھی سمال پروٹین موجود ہوتے ہیں اور یہ سو پرسن واپس ری اپزرپ ہو جاتے ہیں واپس ہماری بلڈ کی طرف آتے ہیں سو پرسن تقریبا اور جو امینو ایسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی واپس بلڈ کی طرف ہمارے باڈی کے طرف ریبزرب ہو جاتے ہیں سو پرسنڈ واپس آتے ہیں اگر گلکوز بھی دونوں بلڈ کے اندر بھی اور فرانکن دونوں گلکوز موجود ہوتے ہیں لیکن اگر ایرو دیکھا جائے میں ایرو ڈرا کیا ہوا ہے دونوں طرف ڈرا کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ گلکوز آئینز سارٹ اور واتر یہ ہمارے باڈی کے ریکوائنمنٹ کے مطابق واپس بھی آتی ہے اور باہر بھی جاتی ہے یعنی اگر ہمارے باڈی کے اندر اس کی کمی ہو تو یہ واپس ریابزرب کر لیتا ہے اگر کمی نہ ہو تو پھر اگر زیادتی ہو تو پھر باہر ایک سکریٹ کرتا ہے سکریٹ کرتا ہے ہمارے باڈی آئینز کی بھی اس طرح مثال لے لیں اور جو سال ہوتے سوڈیم کلورائٹ ہوتے ہیں اس کی مثال بھی آپ لوگ اس طرح لے لیں اگر کمی ہو ہمارے باڈی میں تو واپس ریابزرب کر لیتے ہیں ہم لوگ اسے واپس اگر کمی نہ ہو زیادتی ہو ہمارے باڈی میں تو ہم ان کو سکریٹ کر لیتے ہیں یہ فرانکی ٹیبل کے اندر اور یہ سارے چیزیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اگر یہ ہمارے باڈی کے اندر زیادہ مقدار میں آ جائے تو ہم لوگ اس کو باہر ایک سکریٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ ان کو ویسٹ کہہ سکتے ہیں لیکن ٹاکزک نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں ویسٹ تب ہوں گے جب ہمارے باڈی کے اندر یہ زیادہ ہوں گے تب جائے کہ ہم لوگ ان کو ویسٹ کر لیتے ہیں باہر ایک سکریٹ کر لیتے ہیں وارٹر کی مثال بیستر لیتے ہیں لیکن ہمارے باڈی کیا کر لیتا ہے نی فران سے تقریبا جو سالٹ اور وارٹر کو تقریبا یعنی سوڈیم کلو رائل اور وارٹر کو یہ اسی پرسن ایٹی پرسن واپس ری ابزرب کر لیتا ہے وارٹر کو بھی سالٹ کو بھی اب بات آجے نیچے بات کرتے ہیں یوریا اور یورک ایسٹ کی تو یہ بلڈ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے فیلٹریٹ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ہم لوگ کمپلیٹ باہر چونکہ یہ ٹاکزک ہے تو اس لئے ہمارے باڑے کمپلیٹ کو سکریٹ کرتا ہے نی فران کے تو باہر ایک سکریٹ کر لیتا ہے یوریا اور یورک ایسٹ کو کیونکہ یہ کیا ہے اس کو ہم نے ایک سکریٹ کرنا ہوتا ہے یہ ٹاکزک چیزیں ہیں اس لئے ہم ان کو بلڈ کے اندر باڑی کے اندر رکھ نہیں سکتے تو یہ ان کے کمپوزیشن تھا اب جا کے آپ لوگوں کے یہ آسان ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں ایری ایبزرپشن کی طرف اب یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں پراغزیمل کانوالیوٹیٹی بیول کے اندر ری ایبزرپشن کو کہ پراغزیمل کانوالیوٹی بیول کے اندر ری ایبزرپشن کے سرا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے فرقزمپل یہ بومن کے افسور کا اور یہ ہے پراغزیمل کانوالیوٹی بیولا یہ میں نے اوپر ان کا جو پیریٹ شیبولر کیپلی رہی ہے میں نے اوپر تھوڑا سا بڑی سائز میں ڈرک کیا ہے سمجھنے کیلئے حالانکہ یہ اس طرح ان کے راون موجود ہوتا ہے یہ جو بلڈ تو بہت سارے چیزیں پراغزیمل کانوالیوٹی بیول سے اس بلڈ کی طرف ری ایبزرپ ہو جاتی ہے واپسا ان میں کون کون سے چیزیں موجود ہوتی ہیں گلکوز آمینو ایسیڈ سمال پروٹین سال ان وارٹر جو کہا ہے ایٹی پرسن واپس اب زیر ایبزرپ ہو جاتی ہے تو گلکوز آمینو ایسیڈ سمال پروٹین سالٹ آور وارٹری ایٹی پرسن واپس ری ایبزرپ ہمارے بلڈ کے اندر ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کے پتے یہ تک قریبا ایسیڈ سمال ایسی پرسن ری ایبزرپ ہو جاتی ہے اور یہ تک قریبا ایک سو چوبیس ایمل فیلٹریٹ کو واپس ری ایبزرپ کر لیتا ہے ایک سو پچیس میں سے کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو الٹرا فیلٹریشن کے اندر جب الٹرا فیلٹریشن ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرلتی ہے الٹرا فیلٹریشن وہ کیا وہ پروڈیوز کرتی ہے ایب وان ٹوینٹی فائی یعنی ایک سو پچیس ایمل آف کلو میرول فیلٹریٹ کو پر منٹ میں ہیومن کے اندر کیا کرتی ہے پروڈیوز کرتی ہے الٹرا فیلٹریشن کیا کرتی ہے ہیومن باڈی کے اندر اندر ہیومن باڈی کے اندر نیفران کے اندر ایک منٹ میں تقریبا ایک سو پچیس ایمل 125 امیلی لیٹر کیا کر لیتا ہے ایک گلومے رولر گلومے رولر فیلٹ ریٹ کو پیدا کر رہیتا پیدا کرتا ہے اور یہ تک قریبا یہ تک ایک منٹ کے اندر لیکن اگر پوری دن کی بات کیجئے تو یہ تک قریبا برابر ہوتا ہے یہ 80 لیٹر کے 80 لیٹر کے ایکیویلنٹ ہوتا ہے برابر ہوتا ہے پر ڈے میں نے یہاں پر پہر منٹ کے بات کی تو پر منٹ میں 125 امیل پر ڈے کے اگر بات کی جائے تو یہ 80 لیٹر کیا کرتا ہے گلومے رولر فیلٹ ریٹ کو ایک دن کے اندر پیدا کر لیتا ہے الٹرا فیلٹریشن ان میں سے اوٹ آف 125 امیل فیلٹ ریٹ 124 امیل ایز ری ابزرب ایوریج تقریبا آوسطہ 125 امیل فیلٹ ریٹ میں سے تقریبا 126 امیل فیلٹ ریٹ واپس ہماری باڈی کے اندر ایوریجا یہ ری ابزرب ہو جاتی ہے ان ایوریج امیل اوسط میں لیکن یہ ری ابزرشن بہت ویری سیلیکٹیو ہوتے ہیں بہت سیلیکٹیو ہوتے ہیں یعنی ہر چیز کو ری ابزرب نہیں کرتا سیلیکٹ کرتا ہے اس چیزوں کو سیلیکٹیو چیزوں کو ری ابزرب کر لیتا ہے لیکن اگر اوور آل بات کی جائے تھے کہ کتنے تقریبا 80 پرسن اوور 80 پرسن آف دی گلومے رولر فیلٹ ریٹ ہو جاتی ہے proximal کنولیٹری بیول سے تو یہ اب یہ پراکزمل کنولیٹری بیول کے اندر ری ابزرشن ہوتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں کہ لپ اوφ ہینلے کے اندر کس طرح یہ ابزرشن ہو جاتی ہے لپ اوف ہینلے کے اندر تو دی فنکشن اف لوپ اوف ہینلے ایز تو کنزرو واتر لوپ اوف ہینلے کا یا لوپ اوف ہینل کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ واتر کو کنزرو کرنا ہوتا ہے یعنی وارٹر کو یہ کانسٹن رکھتا ہے کنزرو کرتے ہیں بچاتا ہے ہمارے باڑی کے اندر کیونکہ اگر دیکھا یہ کیا ہے لپ آف خین لے یہ یو شپ کیا ہے لپ میں نے مکمل ڈرائیگرام یہاں پر نہیں ہے میں جس پارٹ کے اوپر ڈسکس کروں گا اس کو میں یہاں پر مگنیفائی کر کے ڈرائیگرام انکلیک ہوں گا کیونکہ میں پورا نہیں لیک سکتا ہے ان کے ڈرائیگرام تو اس لئے میں نے یہاں پر کیا نکالا صرف لپ آف خین لے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ لپ آف خین لے میں اس طرح کا مومن ہوتا ہے یہاں سے آتے ہیں فیلٹریٹا اس طرح اور یہاں پر آپ کو یہ اوپر کی طرف دیتا ہے یہاں پر یہ پیسی ہوگا ہے پیسی ماں یہ پر ایکٹیو مومن ہوتا ہے اس فیلٹریٹ کا یہ کیلاتا ہے لپ آف خین لے کا یہ جو ملیم یہ کدار ڈسینڈنگ لیم اور یہ کیلاتا ہے ایسینڈنگ لیم یہ ڈسینڈنگ لیم کلاتا ہے اور یہ ایسینڈنگ لیم لپ آف خین لے کا یہ پر میابل ہوتا ہے واٹر کے لیے واٹر کے لیے پر میابل ہوتا ہے یعنی یہ واٹر کو باہر ایکس کریٹ یعنی ریا بزر ہونے کے لیے چھوڑتا ہے نہیں ان کو اجازت دیتا ہے لیکن یہ ایم پر میابل ہوتا ہے سالٹ کے لیے ایم پر میابل ہوتا ہے اچھا جب یہ سالٹ کے لیے ایم پر میابل ہے تو ہم لوگ ان سے سالٹ کس طرح ریاپزرپ کریں گے تو ہم لوگ اکٹیوڈی ریاپزرپ کرتے ہیں اکٹیوڈی اپنی انرڈی کو کیسے سوڈیوم کلورین پوٹیشیم اس طرح کے سالٹ کو ہم لوگ اکٹیوڈی ریاپزرپ کرتے ہیں ڈیسندنگ لوپ سے اور یہ ہوتا ہے ہے آپ پر ہوتا ہے اسنڈنگ یہ واٹر کے لیے یہاں پر میابل تھا ڈیسنڈنگ لیم کیا ہے یہ لیم یہ ایم پرمیابل بلکھے واتر کے لئے لیکن سالٹ کے لئے یہ پرمیابل ہے یعنی یہاں سے واتر تو نہیں ہو نہیں ریابزرپ ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے سالٹ ایزیلی ریابزرپ ہو سکتا ہے اب یہ ریابزرپن کس طرح ہوگا تو میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ ان کے بلکور انٹی پیرلل ان کے اپوزٹ ڈیریکشن میں یہاں پر ویزاریکٹا ایک یا بلڈ کا ایک پلیریز یا ایک ویسل موجود ہے کیونکہ یہ ویزاریکٹ ہے ہم لوگ ان کو کہتے ہیں ان کے اندر بلڈ کا فلو اپوزٹ ہوتا ہے جیسا کہ ان کے اندر اوپر کی طرف ہوتا ہے یہاں پر اس فیلٹریٹ کے اس لپ آف ہنے کے اندر تو یہاں پر اپوزٹ ہوتا ہے یہاں پر نیچے اور یہاں سے اوپر ہوتا ہے اپوزٹ یہ کیا کس کا یہ کرنٹ یہ کیا کرنٹ کو کیا کر لیتا ہے یعنی کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر سسٹم کو یہ ایکٹیوٹ کر لیتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں جو ڈیسینڈنگ لپ کے اندر یہ ان کا فلو نیچے ہیں ایسینڈنگ میں اوپر ہے یہ بھی اپوزٹ فلو ہے فیلٹریٹ کا اس فلویٹ کا اور یہاں پر جو بلڈ ویسل یہاں پر جو موجود ہے ویزاریکٹ ہے ان کے اندر بھی بلڈ فلو اپوزٹ ہے یہاں پر بلڈ نیچے آتا ہے تو یہ اوپر جاتا ہے یہ ان کے اندر اس موٹی کرنٹ یعنی ایک کرنٹ یعنی کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر سسٹم کو اکٹیوٹ کر لیتا ہے جس کے ان سے بہت ساری چیزیں بہت سارا وارٹر اور سال وارٹر اور سال یہاں سے اس لپا فائنلی سے یہاں پر فلٹری اس بلڈ کے اندر ری اپ زرب ہو جاتا ہے واپس جذب ہو جاتا ہے یہاں پر بھی کیا بہت سارا سالٹ ان سے ری اپ زرب ہو جاتا ہے یہاں پر بھی کیونکہ یہ جو بلڈ ویسل ان کے اندر فلویڈ موجود تھے فرقیمپل پلازما ان کے اندر موجود تھے جو کہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے جب یہ بہت سارا وارٹر کیا کر لیتا ہے ری اپ زرب کر لیتا ہے تو انہیں بہت ساری تو یہ کیا کر لیتا ہے یہ اس کو بھی بہت سارا کنسنٹریٹ بنا لیتا ہے لیکن یہاں پر مزید ان سے سالٹ کی اس جو سالٹ ہوتی ہے اس کی مزید ری اپ زرشن ہو جاتی ہے یہاں پر ایسینڈنگ لیم بے یہاں پر جو فلویڈ موجود ہے تقریباً بہت سی ڈائیلوٹ ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر سالٹ کی بہت کمی ہو جاتی ہے یہ تقریباً تقریباً یہی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً یورین کی شکل میں ہی ہوتا ہے تقریباً یعنی بہت ساری چیزیں یہی افضرب ہو جاتی ہے تو یہ تا لوپ آف ہین لے یہ کیا تا لوپ آف ہین لیتا اچھا جی تو اب ایک ترم اپنے کو کلیر کرتا چلا جاؤں یہ میں نے بتایا کہ کس طرح انہی جو دی کرنٹ دی کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر سسٹم ہے یا ریزلٹ ان ری اپزرشن آف ای لٹ اف وارٹ اف وارٹ ان سالیوٹ یعنی یہاں پر جو کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر سسٹم کے جو نظام کے وہ کیا کرتا ہے یہ بہت ساری وارٹر اور سالٹ کے ری اپزرشن کا وجہ بن جاتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یعنی میں نے بتایا کہ یہ بلکل جو اپوزٹ فلو ہوتا ہے کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے فرنگ جہاں پر انہی فلو ملٹیپلائر کا مطلب میکسیمائز کرنا یعنی اپوزٹ بلڈز کے اپوزٹ فلویڈز کے فلو کو میکسیمائز کر لیتا ہے جس کے تو بہت ساری ان کے اندر کرنٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے بہت ساری سال واتر ان سے ری اپزرپ ہو جاتا ہے بس شارٹل یہی کانسپ آپ لوگ ان سے یہی مراد لے لے کرنٹ کاؤنٹر ملٹیپلائر سے کہ یہ نہیں آپوزٹ بلڈ کا اپوزٹ فلو فلویڈ کا اپوزٹ فلو یہ ڈیویلپ کرتا ہے میکسیمائز کرتا ہے ملٹیپلائز کرتا ہے جس کے تو بہت سارے چیزیوں کو یہ کا کرتا ہے ری اپزرپ کر لیتا ہے اچھا جی اب کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں دیسٹل کنولیٹو بیول کے اندر کی اس کے اندر کیس طرح یہ بلڈ پی اچھ کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے وہ بھی کس شکل میں لیانی آپ ہائیڈروجن آئین کو سیکریٹ کر کے ہائرچ کر کے اور یہ بھی ہارمون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی ہارمون ڈیپینڈنٹ فر وارٹر انسال یہ جو پوشن ہوتا ہے یہ وارٹر اور سالٹ کے لیے بھی یہ کیا ہوتا ہے ہارمون ڈیپینڈنٹ یعنی فرقزامپل اگر ہمارے باڑی کے اندر وارٹر کی کمی ہو یا سالٹ کی کمی ہو تو یہ ان سے بھی ہم لوگ وارٹر واپس لے سکتے ہیں آجا جی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر جب ایڈی ایچ یہاں پر آتا ہے اور الڈیسٹرون خارمون یہاں پر ایکٹ کرتا ہے یہاں پر آتا ہے تو یہ کہا کرتا ہے اس ڈیسل کنولٹی بیول سے بہت سارا یعنی ہیڈروجن آئین سوڈیم آئین یہاں پر یہ سارے جو سالٹ ہوتے ہیں ہیڈروجن آئین سے لیں یہ ان سے کیا ہوتا ہے ان سے بلڈ کے اندر سیکریٹ کر لیتا ہے وہاں پر ان سے ریابزرب کر لیتا ہے اور یہ اس لئے خارمون آئین کو سیکریٹ کرتا ہے دیکھے بلڈ پی ایچ کو برقرار رکھ سکے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے ڈیسل کنولٹی بیول یہ بھی ایمپرمیابل ہوتا ہے یہ وارٹر آور سالٹ کے لیے ایمپرمیابل ہوتا ہے ایڈی ایچ آور دیسٹرون دیسٹرون ان سے سوڈیم آئین اس طرح کے آئینس کو بھی ان سے کیا کرتا ہے ریابزرب کرنے میں مدد دیتا ہے دی ایچ ان سے بہت سارا وارٹر کیا کر لیتا ہے ان سے بلڈ کے اندر یہاں سے بلڈ کے اندر ریابزرب کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس لئے یہ خارمون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وارٹر وسائلٹ کے لیے اب لاس پورشن آتا ہے کیس کا ریابزرشن ایٹ کلیکٹنگ ڈک ہے کلیکٹنگ ڈک کے اندر ریابزرشن کس طرح ہوتی ہے ریابزرشن ایٹ کلیکٹنگ ڈک یہاں پر ریابزرشن کس طرح ہوتی ہے یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے یہاں پر ایڈی ایچ اور دیسٹرون یہاں سے بہت سارا وارٹر اور سال کو ریابزرب کر لیتا ہے یہ خارمون ڈیپینڈ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ خارمون تب ایکٹیویٹ ہوں گے جب ہمارے باڑی کے اندر کسی سال یا کسی وارٹر کی کمی ہو تب جا کے یہ کیا کر لیتا ہے جا کے یہاں پر ایکٹ کرتے ہیں یہ ایڈی ایچ اور دیسٹرون ان سے بہت سارا وارٹر اور سال کو ریابزرب کر لیتا ہے یہاں پر بہت سارا سوڈیم آئین اس بلڈ کے اندر یہ بلڈ ویسل ہے یہاں پر تو یہ کلیکٹنگ ڈک ہے بہت سارا بلڈ سوڈیم آئین ان سے یعنی سالٹ ان سے ریابزرب کر لیتا ہے اس بلڈ کے اندر کیونکہ یہ بزرخت خود اس طرح اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ ایم پر بی ایبل ہے ایم پر میئے بلڈ کے سالٹ آور وارٹر کے لیے یہ ایڈی ایچ کیا کرتا ہے ایڈی ایچ اوپن وارٹر چینل اینڈیس کنولیوٹن کلیکٹنگ ڈک کے اندر کلیکٹنگ ڈک کے اندر وارٹر چینل کو اوپن کر لیتا ہے تو ایلو وارٹر تو مو آوٹ فرم دی فیلٹریٹر وارٹر کو ایلو کرنے اجازت دینے کیلئے کہ وہ کیا کر لے فیلٹریٹ سے باہر مو کرے باہر چلا جائے یہ یورین کی والیوم کو کیا کرے بہت کم کر لیتا ہے اگر اس یورین کو اس پیشاف کو مزید کانسنٹریٹر بانے لیتا ہے کیونکہ جس یورین سے وارٹر اور جس یورین سے سالیوٹ بھی زیادہ مقدار میں لیے جائے یعنی وارٹر بھی زیادہ مقدار میں کیونکہ ڈی ایچ تو وارٹر بھی زیادہ مقدار میں انچہ ریابزرب کر لیتا ہے تو جس یورین سے وارٹر زیادہ مقدار میں ری اپزرپ ہو جائے واپس جذب ہو جائے تو وہ یورین وہ پیشاب کانسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ کیا تھا ری اپزرشن ہم نے تینوں پورشن میں دیکھا ڈیسٹل کنولیوٹیٹی بیول کے اندر بھی ہم لوگوں نے ری اپزرشن کے پرسس کو دیکھا کالیکٹنگ ڈک کے اندر بھی اور پراکزیمل کنولیوٹیٹی بیول کے اندر بھی ہم لوگوں نے اس پرسس کو دیکھا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں تیوبولر سیکریشن کو تیوبولر سیکریشن کیس طرح ہوتی ہے تو تیوبولر سیکریشن اس کازد مینلی بائی ایکٹیو ٹرانسپورٹ یہ مینلی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے یہ کاز ہوتا ہے تیوبولر سیکریشن ایکٹیو ٹرانسپورٹ یہ کیا ہوتا ہے تیوبولر سیکریشن یوشولی عموما زیادہ نہیں بلکہ عموما صرف کچھ خیب سبسٹانسز ہماری بلڈ سے واپس نیفران کے طرف سیکریٹ ہو جاتی ہے خارج ہو جاتی ہے یہ سبسٹانسز ہا اس لئے باہر سیکریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سبسٹانسز یا تو ہمارے باڑی میں گریٹ ایکسز میں نہیں پریزن انہیں گریٹ ایکسز یا تو بیادہ مقدار میں ہمارے باڑی کے اندر موجود ہوتی ہے اس لئے ہمارے باڑی واپس ان کو نیفران کے فلورڈ کے اندر سیکریٹ کر لیتا ہے یا یہ کیا ہوتا ہے نیچرل پائزن ہوتا ہے ہمارے باڑی کے اندر یہ قدر ہی طور پر یہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں یہ سبسٹانسز ہاں تب جا کے ہمارے باڑی ان کو واپس سیکریٹ کر لیتا ہے خارج کر لیتا ہے ان میں سے کون کون سے چیز سیکریٹ ہو جاتی ہے فر ایکزامپل ہیڈروجن آئنز پوٹاشن آئنز ارگینک آئنز جو ہمارے باڑی کے لئے فارن ہے یعنی غیر چیز ہے فارن ہے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں یہ ارگینک آئنز وہ بھی سیکریٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے درگز منی درگز وہ بھی سیکریٹ ہو جاتے ہیں فر ایکزامپل یہ کیا ہے یہ کنوالیوٹیٹو بیول میں نے یہاں پر دیسٹل کنوالیوٹیو بیول میں نے درگ کیا ہوا ہے تو یعنی بلڈ سے ان کے طرح بہت سارے ڈرگز ہائیڈروجن آئنز پوٹاشن آئنز بہت سارے چیزیں ان سے واپس یہ کیا کرتا ہے بلڈ ان کی طرف سیکریٹ کر لیتا ہے اس نیفران کی طرف نیچے تو یہ پیشاپ کے ذریعے سے واپس خواہ رہے ہو جاتے ہیں تو یہ تھا کمپلیٹ نیفران کے فنکشنل کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل تھا ان کے فنکشنل کے بارے میں تو انشاءاللہ آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اگلا ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے خدا حافظ